مد پردیش کو بھارت کا دل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف دیش کا سف سے بڑا راج ہے بلکہ بہت خوبصورت بھی ہے اس لئے اس راج کی خوبصورتی دیکھنے کے لئے ہر مہینے لاکھوں کی سنکھہ میں پریٹک آتے ہیں اس کے علاوہ اس راج کی خوبصورتی کو نہارنے اتحاس کار زیادہ آتے ہیں کیونکہ مد پردیش میں پرچین کال سے لے کر مد کال تک کئی ایسے قلعے کا نرمار ہوا ہے جو بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں جیسے کی گوالیر کا قلعہ اور چھا کا قلعہ ان قلعوں کی واسطکلہ دکھنے میں جتنی دلچسپ ہے ان کا اتحاس بھی اتنا ہی روچک ہے اس لیے آج ہم آپ کو مد پردیش کے سب سے لوگ پری گوالیر قلعے کے بارے میں اور اس کے اتحاس کے بارے میں کچھ روچک جانکاری دینے جا رہے ہیں جسے جاننے کے بعد یقیناً آپ کو گوالیر فورڈ گھومنے میں مزہ آئے گا گوالیر کا قلعہ مد پردیش کے اتحاسک اسطحانوں میں سے ایک ہے حالانکہ مد پردیش میں گوالیر نام کا ایک پورا شہر موجود ہے یہاں گھومنے کے لیے کافی کچھ ہے لیکن آپ گوالیر فورڈ دیکھنے جا سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس اتحاسک اسمارک کا نرمار آٹھویں شتابدی میں کیا گیا تھا آٹھویں شتابدی میں نرمت اس فورڈ کو بھارت کا زبرالٹر بھی کہا جاتا ہے حالانکہ کئی شود کے انسار اس قلعے کا نرمار سور سے نامک ایک اسطحانی سردار نے کیا تھا کئی اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ اس قلعے پر کئی ونشوں نے راج کیا ہے جیسے پال ونش مغل ونش بھیم سنگھ مہاراجہ دیورام وغیرہ آدھی راجیوں نے کئی سالوں تک اس قلعے سے یہاں کی حکومت کی ہے دوستو آج ہم نے آپ کو گوالیر فورڈ سے جو جانکاری دی ہے شاید اس سے آپ کو گوالیر فورڈ گھومنے میں اور دلچسپی ہوگی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے اور اسی پرکار کے اتحاسک اسطحانوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطحان پر کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت